ان کا آغاز کریں گے نو مئی کے منصوبہ سازوں اور بلوائیوں کی شامت قوم سلامتی کمیٹی کا ذمہ داران کو کٹہرے میں لانے پر اتفاق اجلاس میں شرپسندوں کے خلاف مقدمات کا جلد فیصلہ کرنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیاسی جماعت کے شرپسندوں نے تہہ شدہ منصوبے کے تحت جلاو گہراو کیا پرتشدد واقعات کی ویڈیوز اور شواہد موجود ہیں جلاو گہراو کے پانچ ہزار سے زائد ملزمان گرفتار کیے جا چکے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ فوجی سرکاری تنصیبات پر حملے کرنے والے کسی ریائت کے مستحق نہیں کسی کو بھی امن داؤ پر لگانے کی جازت نہیں دیں گے پوری قوم مسلح پانچ کے ساتھ کھڑی ہے قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح فات سے مکمل اظہاری اتجہتی کیا اور انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کو سراحا نو مائی کے باقیات میں ملوث شہر پسندوں کو ہر صورت کا ٹہرے میں لانا ہوگا منصوبہ بندی کرنے والے اور بلوائیوں کو اکسانے والے کسی ریائت کے مستحق نہیں وزیراعظم شہباز شریف کا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس سے خطاب کہا میں کہوں تب بھی کسی کے ساتھ ریائت نہ بڑھتی جائے نو مائی کو وطن سے والہانہ محبت کو نظر آتش کیا گیا جنہ ہاؤس صرف امارت نہیں لہو سے لکھی گئی عبارت تھی پنجاب میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف متعلقہ قوانین کے تحت کارروائی ہوگی وزیراعظم پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے شرپسندوں کے خلاف مقدمات کے لیے جے آئی ٹی بنانے کی بھی منظوری دے دی گئی وزیراعظم پنجاب نے نومائی واقعات کے ملزمان کی جلد گرفتاری کی ہدایت کی انہوں نے دہشت گردی کے اصل ذمہ داروں کی شناخت کے لیے سیکیورٹی اداروں کے اشتراک پر زور دیا امران خان کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہو گیا کارکنان سے لا تعلقی کا اعلان کرنے والے امران خان انہیں تشدد پر اکساتے رہے امران خان بار بار دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی اپنے کارکنان کو تشدد کے لیے نہیں اکسایا لیکن گرفتاری سے پہلے اور بعد کے ویڈیو پیغامات نے امران خان کے جھوٹ کا بھانڈا پھور دیا گرفتاری کے خوف سے فواد چودری کی میراتھان زمانت ملنے کے باوجود فواد چودری پر نیلی بتی کا خوف پولیس کو دیکھتے ہی گاڑی سے اتر کر عدالت کی طرف دوڑ لگا دی بھاگتے بھاگتے فواد چودری گر پڑے ساتھیوں نے سمحالا دیا بھاگ بھاگ کر فواد چودری کا سانس پھول گیا زبان باہر آگئی فواد چودری نے عدالت میں توبہ کر لی اور آئندہ کسی پرتشدد مظاہر میں شرکت نہ کرنے کا حلف اٹھا لیا حلف نامہ دینے پر فواد چودری کو رہائی کا پروانہ ملا پولیس سے بچنے کے لیے فواد چودری نے کیا کیا جتن کیے آپ کو دکھاتے ہیں گرفتاری کا خوف وہ بھی اتنا کہ فواد چودری نے عدالت میں دوڑ ہی لگا دی اتنا سرپٹ بھاگے کے گر ہی پڑے ماضی میں سیاسی مخالفتین کی بیماریوں کا مزاق اڑانے والے فواد چودری کو چند قدم دوڑنا پڑا تو ان کا سانس پھول گیا زبان باہر آگئی سوشل میڈیا پر فواد چودری کی میمز وائرل ہو گئیں فواد چودری کو اب بھی گرفتاری کا خوف فواد چودری ساڑھے ساتھ کھنٹے سے عدالت میں موجود ہیں اسی پر بات کریں گے اتشام کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اتشام بتائے گا جی بلکل فواد چودری ابھی بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں ہی موجود ہیں لیکن اب وہ کمرہ عدالت سے نکل کر جو وکلا کے لیے کینٹین ہے اس میں جا کر بیٹھ گئے ہیں آپ سے کچھ سیر پہلے فواد چودری جب کمرہ عدالت سے نکلے تو کمرہ عدالت بند کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ جو کیفے ہیں وہاں جا کر بیٹھ گئے ہیں فواد چودری کو افسدائی طور پر جب اسلامباد ہائی کورٹ نے حفاظتی زمانت دی تو اس کے بعد انہوں نے جو کیس کا آرڈر تھا آرڈر آف دے دے وہ لینے کے لیے وہ وہاں بیٹھے رہے کمرہ عدالت میں موجود رہے لیکن جب آرڈر جاری ہو گیا تو اس کے بعد آپ سے کچھ سیر پہلے وہ کمرہ عدالت سے نکلے ہیں لیکن ابھی ہائی کورٹ کے آہاتے میں ہی موجود ہیں ٹھیک ہے ہائی کورٹ کے آہاتے میں ہی موجود ہیں فواد چودری بہت شکریہ تشام کیانی آپ کا سندھ سے پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا محمود مولوی نے تحریک انصاف سے راہیں جدہ کر لی محمود مولوی نے قوم اسمبلی کی رکنیت بھی چھوڑنے کا اعلان کر دیا کہا تحریک انصاف نے وہ کام کیا جو بھارت نہ کر سکا پاک فوج پر پارٹی ٹکٹ تو کیا سو چیزیں قربان کر سکتا ہوں چیف جسٹس عمراتہ بندیال کی عمران خان کو آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی کہنے پر وضاحت سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران وکیل سے کہا گوٹو سی ایو کہنے پر تنقید ہوئی وہ یہ جملہ ہر ایک سے کہتے ہیں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا چیف جسٹس کے وضاحتی ریمارکس پر شدید رد عمل سامنے آ گیا مریم نواز نے ٹویٹ کیا عربوں کے ڈاکے ڈالنے والے کتنے مجرمان کو آپ گوٹو سی ایو کہتے ہیں کیا آپ ہر ایک کو مرسیڈیز منگوا کر رخصت کرتے ہیں پارلیمنٹ کی توہین پر اب سزا ملے گی توہین پارلیمنٹ بل دوہزار تئیس قوم اسمبلی سے منظور کر لیا گیا بل کے مطابق کسی ایوان یا رکن کا استحقاق مجرور کرنے پر سزا ہوگی کمیٹی توہین پارلیمنٹ پر کسی بھی ریاستی یا حکومتی احتدار کو طلب کر سکے گی توہین پارلیمنٹ کے ملزم کے لیے چھ مہ قید اور دس لاکھ روپے جرمانے کی سزائیں تجویز کی گئی ہیں عمران خان کی مشکلات میں اضافہ نیشنل کرائم ایجنسی سے ملنے والے انیس کروڑ پاؤنٹ کے سکینڈل میں نیب راول پنڈی نے عمران خان کو اٹھارہ مئی کو طلب کر لیا عمران خان کو کیس سے متعلقہ دستاویزات بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے نو مئی واقعات کی منصوبہ بندی زمان پاک میں ہوئی پی ٹی آئی نے نو مئی کو وہ کیا جو دشمن بھی نہ کر سکا مریم آرنگ زید کہتی ہے عمران خان نے قومی املاک پر حملے کرا کے الزام اداروں پر لگا دیا کیا قومی املاک اور فوجی تنصیبات پر حملے ایجنسیوں نے کیے کیا مراد سعید یاسمین راشد اور اجاز چودری کی آڈیوز ایجنسیوں کی ہیں نو مئی ایک دن کا واقعہ نہیں اس کی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی عمران کی صورتحال جان بوچ کر خراب کی گئی ڈی آئی جی انویسٹیکشن لاہور کامران آدل کی نیوز کانفرنس کہا اب تک سترہ سو افراد کو گرفتار کیا جا چکا ڈاکٹرز اور انجینئرز تک جلاو گھیراو بے ملوث نکلے جنہا اس سے چوری کیا جانے والا مال برامت کر لیا گیا جی ایک تو یہ بات ہے کہ بہت ضبطس قسم کی پروپیگنڈا کیمپین چلائی جا رہی ہے اگینس پرہور پولیس جب ہم کام کرتے ہیں پولیس ہمیں سپورٹ کریں اور بلکل آئی جی صاحب پنجاب کا جو ہمیں انسٹیکشن دیا سی سی پیوز پنجاب کی ہوئی ہے بلکل فیر کام ہوگا ایویڈنس ڈیون ہوگا کسے سے زیادتی نہیں کی جائے گی جی تقیقہ کا ہے آپ کے سامنے پہلے بھی بہت بات ہو چکی بھی ہے امران خان کے گرفتاری پر ملک بھر میں توڑ پھوڑ عوامی ردعمل نہیں شرپسندی تھا مراد سعید کے آڈیو بیان سے کپتان کا سکرپٹ اور سازش سب بے نکاب ہو گئے نو مئی کو جو کچھ ہوا سب باقاعدہ پلاننگ اور سکرپٹ کے مطابق ہوا آلیہ حمزہ اور حسان نیازی کے طرف کی ثبوت بھی موجود ہیں پھر بھی میں نہ مانوں کی رٹ دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں جنہ ہاؤس میں بدترین دشت گردی اور شرنگیزی ملکی تاریخ میں نو مئی سیاہ باپ کے طور پر یاد رکھا جائے گا پی ٹی آئی کے جنتھے اور بے قابو حجوم نے بدترین شرنگیزی کی پی ٹی آئی کے حامی پورس کے ہاتھیوں کی طرح اپنے ہی قومی ورسے پر چڑھ دوڑے شرپسندوں نے جنہ ہاؤس سے قیمتی سامان لوٹ لیا قائد آزم کی یادوں سے جڑی پندرہ سو نوادرات کو جلا ڈالا محترمہ فاطمہ جنہ سے انیس سو انسٹھ میں یہ گھر خریدنے کے بعد سے قائد آزم کے نوادرات کی حفاظت کی گئی جنہ ہاؤس کے چار کمروں میں قائد آزم کے ذریعے استعمال اشیاء کو محفوظ رکھا گیا تھا ہر سال نو مئی کو یوم سیاہ کے طور پر منائے جائے گا قومی سلامتی کمیٹی جلاس کا علامیہ جاری کر دیا گیا شرپسندوں کے خلاف زیرو ٹولرنس اپنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج سے مکمل اظہاری افجہتی کیا اور سیاسی فائدے کے لیے جلاو گھیراو اور فوجی تنصبات پر حملے کی شدید مضمت اجلاس کے شرکاں نے شہدہ اور ان کے حیل خانہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا سوشل میڈیا قواعد پر سختی سے عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے